علماء کہتے ہیں ہر عبادت کا ایک سبب ہوتا ہے حج کا سبب بیت اللہ ہے اللہ کا گھر اس کی زیارت کے لیے لیکن ہوتا کہاں ہے عرفات میں نہ ہو زلحجہ کو اللہ کہاں بھیج دیتا ہے بھئی دل تو چاہ رہا ہے بیت اللہ میں جائیں بیت اللہ کا غلاف پکڑیں ملتظم سے چمٹیں اللہ کہتا ہے نہیں کہاں جانا ہے میدان عرفات میں جمع ہونا جائے بلکہ آٹھ زلحجہ کو موف کر جانا ہے منہ میں بیت اللہ سے دور پھر نو تاریخ کو کہاں جانا ہے عرفات اور دور ہو جاؤ بیت اللہ سے وقوف عرفات میں ہوگا اے اللہ عرفات کے بعد ہمیں لیا تو بیت اللہ نا 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 اب مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا ہے پھر کیا کریں مزدلفہ سے منہ جانا ہے شیطان کو کنکریہ مارنی ہے اور یہ سارے کام دو چادروں میں کرنے ہیں اور پہلے دن جو شیطان کو کنکری مارنی ہے دو شیطان چھوڑ کے تیسرے والے کو مارنی ہے پہلے دو کو نہیں مارنی ہے کیوں بھئی یہ تو راستے میں آ رہے ہیں جب آپ جا رہے ہیں منہ کی طرف تو پہلے پہلا شیطان آئے گا پھر دوسرا آئے گا پھر تیسرا پہلے کو بھی نہیں دوسرے کو بھی نہیں کس کو تیسرے کو یا اللہ یہ کیا ہے یہ شیطان تو یہ بھی ہے نا یہاں بھی آیا تھا نا شیطان دوسرے دن تینوں کو مارنی ہے تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو پہلے دن دو کو کیوں ماف کر دیا اللہ کہہ گا جب میں کوئی آرڈر دے رہا ہوں اب کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت کیونکہ اگر کھوپڑی استعمال کی استعمال لیمٹ کو کیا کر رہے ہو کراوس بلکہ اس سے بڑا اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ کنگریہ مار کیوں رہے اس کو وہاں شیطان تھوڑی ہے کوئی وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تھا تو تھا نا اب تھوڑی ہے لیکن حکم ہے کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں سنت ابراہیمی کو زدہ کرنا ہے اور یہ کام آپ پندرہ لاکھ روپے خرش کر کے کرو گے بارہ لاکھ دس لاکھ لبرل لوگ چیختے رہ جائیں گے دس لاکھ سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے اتنے مفتی صاحب کے شادیوں پہ بیان سنیں پھر بھی دس لاکھ کسی غریب کی شادی کرائے بغیر کہاں چلے گئے کنگریہ مارنے حج کرنے دس لاکھ ان چیزوں پہ خرش کیا جس کو مذہب سمجھ میں نہیں آتا اس کو یہ سارے کام کیا لگتے ہیں فضول یہ کرنے گئے ہم بارہ لاکھ دس لاکھ جس حساب سے مہنگائی چل رہی ہے نا جتنا جلدی ہو سکے کر لیں آپ لوگ سمجھ رہے ہو